سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سونا بیجن کلاب امید کرتا ہوں سب بھائی ٹک ٹا کیر کریت سے ہوں گے لے جی موجود ہے آج علی بھائی کے سیٹ اپ پہ ان سے بچے بچے لینے ہیں صرف ان سے ملے ہیں آج ہمیں چھ بچے پہلے آپ بچے دیکھیں ماشاءاللہ بچے بڑے خوبصورت ہیں لیکن ادھر لہور میں نا ایک دمی جو ہے نا سردی شردی بہت زیادہ ہو گئی ہے علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جی پیار والے بھائی ہیں میں کہہ علی بھائی ہے کہ کیتا جی حیث دوہ صرف چھ بچے جگو فرینڈا کوئی بوچھ لینے کی رول ہے علی بھائی کی رول ہے تو اس نے کہا رہے بھی پنجی بچے پھلے نہ لینے سردی بڑی ہے یاد بچے کسے پھلے نہیں نہیں پھلے صرف چھ بچے لیکن جو اچھے پھلے نے پھلے پھلوائی بغیرہ صحیح ہے نا دی ماشاء اللہ بچے آدھی چھ بچے نے دو بچے فروز پوری دیتے نے دو بچے چھٹے دیتے نے انہا دے چھٹے بچے سیالکوٹ ماشاء اللہ بڑے اچھے اڈے سی میرے بڑے پیارے بہینے باور بہینے بچے بڑے اچھے اڈے سن دو بچے میلے گئے لیں ایک بچہ گولڈن مل گیا میچے ماشاء اللہ علی بھائی اے بچہ کڑے اے بچہ کڑے اے نکتے پاہ یہ بچے ہیں ان کی پیکنگ کرتا ہوں ابھی آپ کو شوق بھی کرواتا ہوں یہ بھی بچے سیالکوٹ ہی جانے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے پیارے بہینے ہیں ان کے ساتھ بڑا پیار ہے ان کو چاہیے ضرورت ہے بچوں کو میکہ چلو اور علی بھائی کے ہاتھ میں آجی ایک مادی ابھی آپ کو اس کا شوق کرواتے ہیں تو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں جو بھائی چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے علی بھائی کیا کہتے ہیں کہ مادی مجھے بڑی پسند آئی ہے آپ نے کہا جی بچے ناسے نہیں ہے تو میں کہا جاں تاڑے کو مانگ رہے ہیں شوق دے کرواؤنا انتصوہ دے بارج تھوڑا ہے سانو روشنی پاہو ساڑے شوق دے ہوتے دیکھو جی دیکھنا لے ماشاءاللہ جی دیکھنے والے تو پھر آپ کو بتایا بھائی شوق کرنے والے بھائی ہیں جو وہ دیکھ لیتے ہیں چیز کیسی ہے اچھا علی بھائی یہ کون سی بریڈ ہے جی یار یہ ٹیڈی ہے سکھی والے نا سکھی والے ٹیڈی ہیں رنگ شنگ بڑے وی آئی پی ایس مادی کی آنکھ میں اور اس کا کندہ چیک کریں علی بھائی سے بھی ایک سٹوری بھی پوچھیں گے علی بھائی نے بھی ایک سٹوری بتائی تھی اس طرح کی ایک مادی علی بھائی سے نکل گئی تھی ابھی علی بھائی نے پرچیز کی تھی کسی بندے سے تو اندر چھوڑنے لے گیا تو نکل گیا دوسرے سایڈ کے کندہ دیکھیں مادی کا سلاری مادی بولیں گے اس کو جی آن جی سلاری مادی پاکی کیا پار کندہ لگایا شاندار ٹرانسپرنسیاں پروں میں اس سے چھوڑیں سلالی بھائی ہی در بٹھائیں اس مادی کو لے جیے مادی کا کتھ کٹ دیکھیں کیسی حسین و جمیل خوبصورت مادی اور اس کے علاوہ علی بھائی سے ہم نے لیا ہے چھوڑے یہ ہے ہمارے علی بھائی ہیں علی بھائی کوئی پیغام ہمارے دوستوں کے لئے کوئی شوک کے بھارے میں بات کرنا چاہے بازیان جو کرو اچھا کرو طریقے سے کرو مزے سے کرو اچھا جو مزے سے کرو اچھا جو شوکی ہے لڑائی جگڑے سے پریز کرو اچھا اچھا اس شوکل تو کئی لوگوں نے اپنی اناب نایا لڑائی جگڑے کی طرف بہت زیادہ ہے مجھے کہیں کوئی میں بچے جاتے ہیں پورے لار میں میں نے کبوتر کسی کے پاس کمزور نہیں دیکھے سگڑے ہی کبوتر دیکھیں بچے آئے اس میں بھی اچھے پکڑے ہوئے ہیں اچھے لگے ہوئے ہیں اور جو بہت کاری گا رہا ہے اس کے پاس بھی بہت اچھے لیکن جو نیچے بندہ بیٹھنے والا اگر آپ کے ٹھیک آنا تو سب کچھ ٹھیک ہے اگر نیچے بیٹھنے والا بندہ کمزور ہے تو سب ہمیشہ استاد کے ہاتھ لڑتے ہیں بٹیرہ نہیں لڑتے اس لیے کبوتر جاں نا کبوتر کبوتر ہی جاتے ہیں لیکن ان کو اڑانے والے جو ہوتے ہیں نا کھلانے والے اور اڑانے والے یہ بندہ پرخش ہوگا تو سارے کبوتر اڑیں گے صحیح ہو گیا علی بھائی کی بات کا جو مقصد ہے نا میں بھی آپ کو ان کو اندر سے سیٹ اپ بھی دکھاتا ہوں علی بھائی کی بات کا مقصد پتا کیا ہے ان کی بات کا مقصد یہ ہے کہ کھاڑے چا جاگے پلوان لڑتے لیندہ ہے لیکن اندھے پچھے ایک مضبوط آتھو ہوئے ایک مضبوط استاد ہوئے اندھی پیروی کرنا لیکن اچھا استاد ہوئے کہ اوہ کدھی مار یا کدھی خطا نہیں کھائے گا اکثر بھائی کہتے ہیں ہمارا بچہ جی پانچ مینے اڑا چھے چھے مینے اڑا تو اس کے بعد جی سمجھ نہیں ہے اس کو کیا وہ گھر واپس نہیں آتا یہ کیا مسئلہ ہے سب سے پہلے جاگے پلوان لڑاتے میں اس کو دیکھوں کہ وہ بیمار ہے کہ یہ بچارے بولتے تھوڑی ہیں کہ میں بیمار ہوں میں نے نہیں اڑا تو دنڈے سوٹے ہیں یعنی کہ دل کردے بس کدے نے تو اڑا دیو یہ نہیں چیک کرتے اس نے دانہ کھائے ہیں دانہ ہے بیمار ہے اس نے پچھے سے ہی گئی ہے اس نے کھول بتائے ہمیں اس کی پٹے بتائیں گے وہ کوئی نہیں دیکھتا کوئی نہیں دیکھتا یعنی کہ کدے جو کدے تو اڑا آتے یعنی کہ دل نہیں کر رہے ہیں تم جانے میں جانداد لوگ چیز میں نے ان کا بھی دل نہیں کرتا آج اڑنے کو اندر خرابی ہوئے گی کس کا اڑے گا بہت ٹھانڈے ساتھے گا بہت ٹھانڈے ساتھے گا نکلے آ جا رہے گا نکلے آ جا رہے گا علی بھائی کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کھڑے سے کبوتروں کو نکالتے ہیں تو ہم چیک نہیں کرتے ہیں ان کے اندر کی مسئلہ مسائل کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کبوتر ڈیلا تو نہیں ہے بیمار تو نہیں ہے بس ہم کوشش کرتے ہیں اب نکلے دیں ان اڑا دیو تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ موسم کی نظر ہو جاتا ہے یا کسی کوئی جانور پکڑ لیتا ہے اس کو یا کوئی بھی مسئلے سے جانور ہمیشہ پکڑا بھی وہی جاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے آپ دیکھیں گے چیلے بھی بڑی سیانی ہیں آتے ہوئے کبوتر وہ پکڑیں گے جاتے ہوئے کبوتر کے پیچھے کبھی نہیں بھاگیں گے کبھی اڑا کے دیکھ لیا کیا مطلب آتے ہو میں کو کیا مطلب جاں کبوتر اڑ کے آرہا ہوتا ہے وہ تھکا ہوتا ہے اس کی پاس ہوئی ہوتی ہے اس کو پکڑ دیئے اس کو پتہ دیئے پکڑا جائے گا جو اڑاتے ہیں آپ کبھی دیکھیں میں اڑاتے ہوئے کبوتر کو چیلے کٹھی ہو گئی وہ فریش ہوتا ہے شوٹر ہی نکل نکل جاتا ہے چیلوں کو پتہ ہے نا نیاتے ہیں چڑھنا میرے علی بھائی اندر سے سیٹ اپ کا شوک رہے لیں یہ علی بھائی کا یہ پیغام تھا ہمارے لئے سب بھائیوں کے لئے کہ پرندے ساری اچھے ہوتے ہیں صرف ہوتا کہ علی بھائی انہیں باہر نہ کرنا ادرو وزر ادرو بہا دینیا دوستانا ادرو ادنیرہ کنو یہ ہے یہ علی بھائی کا سیٹ اپ ہوتا ہے جہاں سے میں بچے بغیرہ لیتا ہوں اور علی بھائی کے گھر کے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار جدر بھی بیجتا ہوں نا اللہ بھائی بڑی عزتوں سے نوازتا اور ان کی بھی محبت ہے جب بھی بچے پلتے ہیں یا مجھے فون مارتے ہیں کہ سونا بھائی آئیو آج انہوں نے جی ہمیں ماشاءاللہ دو تین جوڑوں کے بچے دیں ہیں صرف ٹھیک ہے نا یہ شوک کریں یہ علی بھائی ہے کونسا کبوتر بھائی رہا گیا گولڈن کیا بات ہے جی بڑا خوبصورت کو اندر چلا گیا یہ مادی ہے مادی ہے بڑی خوبصورت مادی ہے ماشاءاللہ اچھا اچھا لین جی یہ بچے لیں ہیں ہم نے ٹھیک ہے ان کی پیکنگ شیکنگ کرتے ہیں ساتھ میں آپ کو شوک کرواتے ہیں علی بھائی ڈپا لائیں ذرا بچوں کا شوک کرواتے ہیں دوستوں کو لین جی کٹن آگیا کٹن میں ڈالنے لگے ہیں ٹھیک ہے علی بھائی جی ان کے بارے میں بتائیں گے علی بھائی اچھا میں نا یہ جو فروزپوری بچے دیں ہیں نا آپ نے ان کے ماں باپ کبھی ابھی شوک کروانا ہے آپ نے ٹھیک ہے یار کیا پار کندہ لگا ہے ان بچوں کو یار دیکھو کلی بھائی نہیں سوٹی ہے نہیں کلی سوٹی ہے کلی کلی دا ہو گیا نا لیکن کندہ کٹا بڑا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لے جی یہ علی بھائی سے بچے لیں ہیں یہ پہلا بچہ آنکر شوک کرو ہے علی بھائی اس کی یہ علی کے وقت آدم لم Overfallenرہ چاہتے ہیں کہ فروزپوری ترجمید ہیں اب ترجمید ملک سوٹی ہے وہ شر اوڈا ہی نا چھ دے ٹھیک ہے اس کو ڈالی ڈبے میں لی بھائی ہلی بھائی دوسرا بچہ پکڑے جو اس کے ساتھ آپ نے ہمیں دیا ہے یہ بچہ سیالکوٹ جانے ہیں بچے گھٹے گا رہے ہیں بھائی کے لیے نہیں دوسرا بچہ یہ نہیں تھا یہ جو اپر بیٹھا ہوئے اس کا اب چلے اس کا شوک کروا دیں اچھا یہ کون سا بچہ ہے جی یہ ہے فروزپوری اور چوہ کے کراس کا بچہ ہے فروزپوری اور چوہ کے کراس کا بچہ ہے یہ بچہ ہے آنکھا شوک کریں آنکھا ڈائل چیک کریں چمک دیکھیں آنکھا یہ دبائی ہم نے ایک جوڑا لگایا تھا سعودیہ میں اچھا اچھا تو اس کے بچے چار بھائی کے بات سعودیہ میں دیکھتے ہیں اچھا یہ اس بلیڈ لین سے ہے ماشاءاللہ سعودیہ میں تو گرمی بڑی ہے بہت گرمی ہوتی ہے جو ادھر اڑ گیا وہ کہیں بھی اڑے گا ٹالیں علی بھائی ہے دو بچے ہو گئے یہ اپر بچہ پکڑیں گے بڑا سپیشل بچہ لگ رہا مجھے یہ سامنے بیٹھا ہے یہ بھائی ہے وہ بھائیٹ تو آپ کے سپیشل بچے ہیں اس طرح کا بچہ ہے پہلے بھی گیا تو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ علی بھائی سے اس طرح کا بچہ ہمیں اور لے کے دینا لے جی اس کا میں نہیں بتاؤں گا اس کا آپ بتائیں گے پکڑیں اس کو آپ شوک کریں آپ نے بتا رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ویڈیو بناتا ہوں آپ کریں آپ سے نہیں بنی میں نے چھیڑتا کسی کو نہیں تچ کرتا آپ شوک تو کرو ہے میں نے یہ بچہ بھی چیک کر کر استاجی چھوڑا ہے میں نے دیکھ لیا تھا میں نے ابھی تھوڑی کہا یہ بچہ پکڑیں کسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں پکڑیں بچہ دوستوں کو شوک کریں اس کی آنکھا یہ دیکھیں جی سب بھائی جو ہے اس کی آنکھا شوک کریں کیسا نیلی آنکھوں کا بچہ ہے بھائی جو لے گا نا یہ خود ہی بتائے گا میں نہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں اچھا یہ بڑا سپیشل بچہ ہے ماشاءاللہ کنتا کولیزر علی بھائی اس کا کنتا بہت بڑا ہے یہ دیکھو کتر جا رہا ہے کنتا ماشاءاللہ اور بگلے دیکھو کتنی گنی ہیں زبردست ہو گیا علی بھائی ٹالیں اس کو بھی ڈبا کریں یہ انشاءاللہ بھائی کے پاس جائیں گے وہ ہی بتائیں گے پھر ریزلٹ ان کے یہ پکڑیں اوپر بھائی بچہ پکڑیں یہ بھائی ٹالیں یہ وائٹ بڑے سپیشل بچے ہیں علی بھائی کے ٹھیک ہے جی سیالکوٹی بچے ہیں یہ بڑے بہترین لیول کے جدر بھی جاتے ہیں ان کے بڑے ریزلٹ ہوتے ہیں یہ بھی پیور میں ہے ٹھیک ہے مسر رکھے ہیں یہ مسر آنکھ ہو گئے ہاں ایک منٹہ لے درمائے کلیئر کر کے دکھاتا ہوں آج نا موسم کچھ اس طرح گیا کلیئر کاری نراز زبردست ہو گیا کندہ کولیں اس نے بھی گراہ دیا بچے چھوٹے ہیں کلیئر کلیئر کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے سارے آپ کو شوق کروائے جا رہے ہیں ایک فروز پری جوڑے کا آپ کو شوق کروائے جا رہے ہیں جس کے دو بچے لیئے ہیں تو چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسٹرائب کریں ٹھیک ہے بکڑا علی بھائی نیک اور بچے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ چھے بچے آپ نے لیئے ہیں ہاں جی یہ خود ہی بتائیں گے جس کو بھی بتائیں گے اچھا جی اس بندے کو پھر خود ہی پتا چلے گا یہ جان بھی پکڑے گا تو وہ خود ہی بتائے گا کہ یہ کیا ہے زبردست ہو گیا علی بھائی ڈالیں اس کو بھی ڈپیں گے وہ ہم نے آگر ڈالی ہے یہ پکڑے جی بات آپ کے والی بھی صحیح ہے کہ کبوتر ساری اچھی ہوتے ہیں نیچے بیٹھنے والا بھی دیان کرنے والا ہونا چاہیے تاکہ پرندہ آور ٹائم کر جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے چنگائی نیسی تا نہیں آیا وہ بعد میں جب باتا ہے جھت پہ تو انسان خود مجود نہیں ہوتا تو وہ ضائع ہونے کی ریشو پہ زیادہ ہو جائے یہ ذرا موسم کی وجہ سے آسا ہو گیا یہ بھی مہین نظیر والے کبوتروں میں سے ہے ٹھیک ہے کندہ کھولیں اس کا بچہ بھی چھوٹا ہی ہے لیکن اس نے کٹھی جو ہے دو تین کلی یہ چوچو کھا رہا ہے ابھی تو چھوٹا بچہ ہے زبردست ہے ٹھیک ہے جی ڈالیں اس کو ڈپے میں لے جی اس طرح کے بچے ملے ہیں چھے بچے ملے ہیں علی بھائی وہ جوڑا لے کے ہیں اندر سے جا کے فروز پر جوڑا باہر ہے وہ یہ ڈپا باہر نکالیں پر لے جی اب آپ کو ایک بڑے جوڑے کا لے بھائی کے شوق کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی کیسے ہم آگے ہیں باہر یہ جلی بھائی کا جو ہے یہ بھائی کے لئے آل سے بہت زیادہ چھوٹا ہے تو ساروک پر لگتا ہے اس کے تھوڑا سا مجھوک کر کھڑا ہوا تھا ٹھیک ہے جی علی بھائی کہ یہ باہر بھی لگے میں کوئی تین چار کھانوں والا سیٹ اپ ٹھیک ہے علی بھائی سے میں نے اکثر بچے لے ہیں گرمیوں میں بچے لے لے کر میں بیجتا رہے ہیں تب ان کے بعد زیادہ بچے پلتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس بچے پل جاتے ہیں لیکن آج ان سے صرف چھے بچے ملے ہیں لے جی یہ ہے جی فروسپوری ما شا اللہ ما شا اللہ علی بھائی ہے پہلے بکیا میں دارکھول ہے بڑا ہی تگڑا کبوتر ہے لے جی اس کبوتر کے دو بچے لیں ہیں اچھا اس کے تین بچے ہیں ایک بچہ کراس میں دو پیور میں ہیں ایسی ہے بڑی خوبصورت چیز علی بھائی ما شا اللہ ما شا اللہ مادھی دیکھیں گے مانو جو پریشان کرنے لگے لے جی علی بھائی نے بولا مادھی دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے مانو جاں گے لے جی علی بھائی کیا مادھی کا شوق کروانے لگے لے جی علی بھائی لے جی دکھائیں جی اس میں اس کی شوق کریں سب بھائی کیا بات ہے جی یہ جوڑے کے دو بچے جا رہے ہیں باقی بچے جو ہیں الگ جوڑوں کے باقی یہ چیک کریں کیا خوبصورت ہے یہ کون سی پریڈا جی یہ بھی فروز پوری ہے یہ فکے فروز پوری کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو پارکلدہ دکھائیں یہ نا یہ اچھا اچھا یہ فروز پوری اور ٹرڈی کراس کے کونٹرہ ٹھیک ہو گیا زوردست ناشا ہے اب اس کی ہڈی جا ہے یہ آپ بتا سکتے ہو ایسے نرو کی اڈیاں نہیں ہوتی جیسے اس کی ہے لے جیئے میں نے ہاتھ میں پکڑی یہ ہے مادی اور واقعی خوبصورتی کی انتہا ہے اور وجود اس کا اتنا شاندار ہے نیچے سے پوری کشتی نمار ڈی ہے یہ دیکھیں مادی کی ایسے دیکھیں بناور دیکھیں یار علی بھائی مزہ ہی آگیا ماشاءاللہ علی بھائی جوڑا ہی ہاتھ میں پکڑیں لے جی یہ علی بھائی کے آدمے جوڑا ہے جس کے ہم نے بچے لیئے علی بھائی سے علی بھائی دیکھیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے بہت ہی شاندار چیز ہے اس کے بچے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شاندار جوڑا ہے آپ سب بھائیوں نے بھی کمٹس میں ضرور بتانا ہے آپ کے ویڈیو کیسے لگی ہے تو سردی بہت زیادہ اپنے پرندوں کا خیال رکھیں ان کے دانے پانے کا خیال رکھیں ٹھیک ہے ملیں گے نیکس پیو میں اجازت دیں بتانا ضرور ہے اللہ حافظ